اسلام علیکم میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آل انفارمر ٹی بی آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے فائد بھی بتاؤں گا کہ کتنے اس کے فائد ہیں ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کے جہاں دو یا تین ایم بی کی وہ اپلیکیشن ہے اور اس کے اندر بہت سارے فائد چھپے ہوئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اپلیکیشن تو پلے سٹور میں چلتے ہیں پلے سٹور اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے سمارٹ کیٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور سیرچ کرنا ہے اسے سیرچ کرنے کے بعد جو سب سے پہلی اپلیکیشن آئے گی آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے یہ سمارٹ کیٹ تو اس کی اگر ریٹنگ کی بات کی جائے 4.66 کی ریٹنگ ہے ایک ملین لوگوں نے اسے انسٹال کیا ہوا ہے تو چلیے میں اسے انسٹال کر لیتا ہوں اور انسٹال کرنے کے بعد اسے اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو ہماری فائل جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے اب میں اسے اوپن کرتا ہوں تو دیکھیں یہ چھوٹی سی اپلیکیشن میں اور کتنی ساری اپلیکیشن ہیں آپ حیران ہوں گے یقیناً تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے ہے نوٹ پیڈ آپ اس پر اسے پریس کریں اور اس پر کوئی بھی چیز آپ لکھ سکتے ہیں جیسے فون نمبر یا پھر اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اس جگہ پر آپ لکھ سکتے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے یہ جو پینسل کا نشان ہے تو پریس کرنے کے بعد آپ اس جگہ پر ٹائٹل لکھیں گے اور باقی جو ہے نیچے آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ یا نمبرز وغیرہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں دوسری ہے ٹرانسلیٹر اس سے آپ جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اردو کی انگلیش میں انگلیش کی اردو میں اور دوسری لینگویجز بھی ہیں اس میں تو ادھر سے آپ کوئی بھی جو ہے لینگویج سیلیکٹ کر کے اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اوف لائن نہیں چلے گی یہ اون لائن کام کرے گی اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ہوگا تو تو تیسری نمبر پر ہے ڈیکشنیری اس پر بھی آپ اردو میں سے کوئی بھی میننگز جو ہیں یا انگلیش کے وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں ان کا ٹرانسلیٹ ان کی کر سکتے ہیں تیسری ہے ایکسرسائز تو اس کا جو ہے آپ جب ایکسرسائز کریں گے تو آپ ٹائم بغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اور چوتھی ہے فائل منیجر جس طرح سے ہوتی ہے ہمارے موبائل پون کی فائل منیجر وہ والی فائل منیجر ہیں تو اس کے بعد جو ہے پانچویں نمبر پر وہ کٹر ہے اس کی مدد سے آپ رنگ ٹونز وغیرہ بنا سکتے ہیں اپنے آڈیو سونگز کی اور جو چھٹی اپلیکیشن ہے میٹرو نوم کے نام سے ہے لیکن اس کے بارے میں میں نہیں جانتا اور جو ساتمی ہے وہ ریکارڈر ہے آڈیو ریکارڈر ہے اور فلش لائٹ ہے اس کے بعد جو ہے میرر اور باقی سکین کوڈ بھی ہے اور باقی بہت ساری اپلیکیشنز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ سٹریم بھی ہے لیول بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے کسی اگر جگہ کا آپ نے لیول چیک کرنا ہو تو اس کا لیول بھی چیک کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں کلکولیٹر ہے تو کلینر بھی ہے بیٹری سیور جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ اسے انسٹال کریں اور انسٹال کرنے کے بعد اسے آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے علاوہ فرینڈز اس کی جو سب سے اچھی بات ہے جو اس کی خاص بات ہے اس اپلیکیشن کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تین اوپر جو ڈوٹ بنے ہوئے ہیں یہ سوری دو تین لائنیں جو بنی ہوئی ہیں تو ان کو آپ نے پریس کرنا ہے اور اسے پریس کرنے کے بعد جو آپ شورٹ کٹ اس کا بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی اپلیکیشن کا آپ نے شورٹ کٹ بنانا ہے کہ وہ صرف آپ کی سکرین پر نظر آئے اور باقی جو اپلیکیشنز ہیں وہ نہ نظر آئیں تو آپ آسانی سے اس کا شورٹ کٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ شیئر کر سکتے ہیں اسے تو اسی طرح کے ایک دو تین اوپشن اور بھی ہیں تو میں شورٹ کٹ آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں اس پر آپ نے پریس کرنا ہے اسے اور جس چیز کا آپ نے شورٹ کٹ بنانا ہے آپ نے اسے سلیکٹ کر لینا ہے تو میں اب نوٹ پیڈ کا شورٹ کٹ بنانا چاہتا ہوں تو اس پر میں اسے پریس کروں گا تو یہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو نوٹ پیڈ کا شورٹ کٹ ہے وہ بن چکا ہے تو واپس جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا شورٹ کٹ بن چکا ہے یا نہیں تو دیکھیں یہ ہمارا شورٹ کٹ ہے یہ بن چکا ہے پہلے میں نے اس فلش لائٹ کا بنانایا تھا شورٹ کٹ تو اب میں نے نوٹ پیڈ کا بنانایا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود بھی ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو انہیں ضرور دیکھئے گا تھنکس فور واجنگ